بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone welcome back again خٹک بردرز خٹک بردرز کی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں آپ کا ویلکم کافی دنوں بعد آپ کا بھائی حاضر ہوا ہے تو اس ویڈیو اجازی سے لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے تین مزیدار گاڑیاں شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور یہ گاڑیاں مناسب قیمت میں ہیں اور دوسری بات کے اچھی کنڈیشن گاڑیاں ہیں گاڑیوں میں مکینیکلی سپنجن ویز یا بارڈی ویز انٹیریر ایکسٹیریر سے کوئی ویرک ریکوائیٹ نہیں ہے آپ نے صرف ان گاڑیوں کو خریدنا ہے اور اس کے بعد گاڑیوں کو روڈز پر چلانا ہے یا کسی قسم کا آپ کو بارڈی ویز کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے تین گاڑیوں کا ریو شیئر کروں گا اور تینوں کے اونرز کے نمبر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ دوست آن لائن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا خٹک آن لائن شاپنگ تو وہاں پہ آپ اپنے اچھی اچھی موبائل اسسٹیز یا ڈیفرنٹ اور ایسے گیجٹ پرچیس کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو مکلی ریٹ سے مناسب کی بات میں دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو آپ دوستوں کا زیرہ رائنگ فیس نہیں کرتے چلیے بڑھتے ہیں اور آج کی اس انڈرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو خٹک بردرز کے لورز پہلے نمبر پہ ہمارے سامنے جو گاڑی موجود ہے یہ اسلام آباد سیٹی کی گاڑی ریجسٹرڈ ہے پیوٹا ایکسر لائی ہے ٹاپ آف دا ویرینڈ اور اس موڈل میں یہ واید گاڑی ہے جو اتنی خوبصورت کنڈیشن میں اسلام آباد سیٹی میں موجود ہے گاڑی کا بونٹ آپ کو ان ٹیچ اپ کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایکسٹیریر سے گاڑی جو ہے وہ سیل بائی سیل ہے اور انٹیریر سے بھی آپ کو ٹوٹل جینئون گاڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس گاڑی کی لوکیشن فتح پور میں یہ گاڑی موجود ہے وی آئی پی گاڑی کا نمبر ہے آپ کے سامنے موجود ہے نمبر اور گاڑی کی بیک ٹرنک یعنی دگی کی تمام ترسیلیں مکمل ہیں بیک سے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی مین ٹیچ اپ نہیں ہے اونر نے اس گاڑی کی بہت ہی منٹینیس کی ہے اور اس گاڑی میں جو انٹیریر پہ فیچرز ہیں ان کو آپ دیکھ کے احران ہو جائیں گے مینز کے دوسری ایکس آلائی سے کافی اس کو جو موڈیفائی کیا گیا ہے گاڑی کے جو فینڈرز پیلرز ہیں آپ کو جنون دیکھنے کو مل جاتے ہیں فینڈرز پہ کسی قسم کا کوئی ہیوی ڈنڈ نہیں ہے یا کوئی کہیں سے گاڑی کی باڈی پہ آپ کو کوئی مین ٹیچ اپ دیکھنے کو نہیں ملتا گاڑی کے تمام تر ڈاکومنٹس جنین ہیں اونر کے پاس موجود ہیں ڈاکومنٹس وائز آپ کو کسی قسم کا اس گاڑی میں کوئی مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملتا کافی دوست گاڑی خرید لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکومنٹس ان کو فیک مل جاتے ہیں لیکن اس گاڑی کے تمام تر ڈاکومنٹس جنون ہیں اور اونر کے پاس موجود ہیں ٹیوٹا ایکسل آئی ہے دو آزار گیارہ کا موڈل ہے گیارہ کی اسلام آباس ٹیٹی کی ریجسٹر ہے فتح پور میں یہ گاڑی موجود ہے سائیڈ لوک کی بات کریں تو گاڑی میں الائر ایمز انسٹال کیے گئے ہیں جو کہ اس وقت ٹائرز کی کنڈیشن آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں 80% کنڈیشن میں گاڑی کے آپ کو ٹائرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں سائیڈ سے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ٹیچ اپ نہیں ہے یہ آفٹر مارکیٹ کہیں سے گاڑی جو ہے وہ شاور نہیں ہے گاڑی کے اگر فیول ایوریج کی بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو 12 کلومیٹر سیٹی میں اور 15 کلومیٹر اون ہائی وے اون موٹر وے یہ فیول ایوریج پروائیڈ کرتی ہے اسی کے ساتھ دوستو اگر ہم اس گاڑی کے انٹیریئر کی بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو پاور ونڈوز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور دونوں سائیڈ پر آپ کو جو ونڈوز ہیں تمام طرح ونڈوز پاور دیکھنے کو ملتی ہیں مینوال گیٹ، ٹرانسمیشن ہے LCD، بیک کیم، میوزک سسٹم، AC گاڑی کا جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن موجود ہے انٹیریئر سے گاڑی آپ کو ٹوٹل جینوان اور سکریچ لیس کنڈیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر نے سترہ لاکھ پچاس ہزار ڈیمانڈ کی ہے ایک سلائی دوہزار گیارہ کے مالک کا نمبر آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ اونر سے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو ہمارے سامنے ہونڈا سیوک آ جاتی ہے جو کہ 1.5 لیٹر انجن کے ساتھ ہے مینوال گیر ٹرانسمیشن میں دوہزار پانچ کا موڈل ہے پانچ کی گاڑی ریجسٹرڈ ہے لاہور سٹی کی فرنٹ سے گاڑی آپ کو سیل بے سیل جینوان کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے اس گاڑی کی فرنٹ لائٹس آپ کو ہیلو جینز لیمز میں پرویڈ کی جاتی ہیں اور فرنٹ سے گاڑی میں کوئی مین ایکسیڈنٹ یا کوئی مین ٹیچ اپ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اس گاڑی کے تمام در ڈاکومنٹس اونر کے پاس موجود ہیں تمام در ڈاکومنٹس کلیر ہیں گاڑی کے ٹیکس ٹوکن آپ کو اپ ڈیٹڈ دیکھنے کو ملتے ہیں سائیڈ کی بات کریں تو اس گاڑی میں بھی کوئی اپ موڈل کنڈیشن میں الائے ریمز انسٹال کیے گئے ہیں جو کہ برینڈ نیو کنڈیشن میں موجود ہیں سائیڈ ڈورز کی آپ کو تمام در سیلیں کمپلیٹ دیکھنے کو ملتی ہیں ہونڈا سیوک کے سائیڈ لک پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹیچنگ یا کوئی آفٹر مارکیٹ گاڑی یہ شاور نہیں ہوئی گاڑی میں آپ کو ای بی ایس بریک سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی کے ساتھ گاڑی کے جو ٹوکن ہے وہ دوہزار اکیس تک کلیر ہیں بیک کی بات کریں تو لاہور کی گاڑی ریجسٹرڈ ہے ہونڈا سیوک کی آپ کو بیک ٹرنگ یعنی دگی کی تمام ترسیلیں کمپلیٹ دیکھنے کو ملتی ہیں گاڑی کا بمپر آپ کو باڈی کلر کے ساتھ جنون کلر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اوورال بیک لک سے یا ایکسٹیریئر سے گاڑی میں کہیں سے بھی کوئی باڈی وائز ورک نہیں ہے اور کہیں سے بھی گاڑی جو ہے وہ مین ٹیچ اپ میں انوالب نہیں ہے انٹیریئر کی بات کریں تو انڈرائیڈ پینل ٹی وی سسٹم آپ کو اس گاڑی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ویڈ ایل سی ڈی بیک کیم اور میوزک سسٹم کے ساتھ اسی کے ساتھ یہ گاڑی آپ کو مینوال گیر ٹرانسمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے انٹیریئر گاڑی کا بہت ہی مینٹین کنڈیشن ہے پاور ونڈو پاور سٹیرنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سینٹرل لاکنگ آپ کو اس گاڑی میں پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا فیچر ہے سلور کلر میں یہ ایکسٹیریئر سے گاڑی ہے انٹیریئر ایکسٹیریئر گاڑی کا جنون کنڈیشن موجود ہے گاڑی کا ایکسٹیریئر آپ کو سکسٹی پرسنٹ جنون دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن انٹیریئر ہنڈرڈ پرسنٹ جنون ہے بونٹ کی تمام ترسیلیں کمپلیٹ ہیں اور اسی کے ساتھ گاڑی کے انجن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو 1.5 1500 سی سی کا گاڑی کا انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ پیٹرول انجن ہے اور مینوال گیر ٹرانسمیشن کی اوپر ڈیپینڈ ہے گاڑی میں برینڈ نیو بیٹری انسٹال کی گئی ہے اس گاڑی کے اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو ایک لاکھ چھاسٹھ ازار اس کا مائلیج ہے اور اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہونا نے کی ہے وہ ہے بارہ لاکھ پچھتر ازار ڈیمانڈ ہے جو لینا چاہتا ہے نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تیسری گاڑی کی بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو پیوٹا ایسی سیلون دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ دو ازار چار کا موڈل ہے اور چار کی ہی ریجسٹریشن آپ کو اس گاڑی میں دیکھنے کو ملتی ہے لاہور سٹی کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گاڑی آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن میں دو ازار چار موڈل میں موجود ہے فرنٹ سے گاڑی اپنی بیس پہ ہے کہیں سے گاڑی اپنی سسپنشن سے ہلی ہوئی نہیں ہے بیک کی بات کریں تو فینڈر پہ آپ کو کرولا ایسی سیلون کا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے لاہور سٹی کی گاڑی ریجسٹرڈ ہے اور بیک سے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی آپ کو ہیوی ڈنٹ یا کوئی ہیوی ٹیچ اپ دیکھنے کو نہیں ملتا اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ دوست گاڑیاں لے لیتے ہیں لیکن گاڑی کی باڈی پہ کوئی ہیوی ڈنٹ ہوتا ہے آج کل تو مشین ایسی آ چکی ہیں کہ اس ڈنٹ کو نکالا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ گاڑی کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی ٹیچ اپ میں انوالو تھی گاڑی کے سائیڈ لک کی بات کریں تو الائے ریمز گاڑی میں انسٹال ہیں برینڈ نیو گاڑی میں آپ کو ٹائرز دیکھنے کو ملتے ہیں ایکسٹیریئر سے گاڑی آپ کو سلور کلر میں ٹیوٹا کا جنون کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے انٹیریئر کی بات کریں تو گاڑی آپ کو آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے جس میں آپ کو ایل سی ڈی اور بیک کیم کا آپشن نہیں دیا گیا بیسی کے لئے یہ آپشن ہے یہ آفٹر مارکیٹ انسٹال کروایا جاتا ہے کیونکہ پری انسٹال ان موڈلز میں نہیں آتا تھا اس گاڑی میں آپ کو جو ہے مینوال گیر ٹرانسمیشن نہیں دیکھنے کو ملتی آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن ہے اور انٹیئر سے گاڑی بہت ہی ساف حالت میں موجود ہے انجن کی بات کریں تو بونٹ کی تمام ترسیلیں کمپلیٹ ہیں اس گاڑی میں آپ کو 1600 سی سی کا انجن 1.6 لیٹر کا انجن ہے جو کہ پیٹرول انجن ہے آئی بریڈ نہیں ہے پیٹرول انجن ہے اور سیمپل انجن ہے برینڈ نیو بیٹری گاڑی میں انسٹالڈ ہے اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ آنر نے کی ہے تیرہ لاکھ ڈیمانڈ کی ہے تینوں گاڑیوں کے آنرز کے نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ ایزلی رابطہ کر کے یہ تینوں گاڑیاں ایزلی پرچیز کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ